لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت علی کررم اللہ عجو کی عدالت میں آپ کا ایک محب سیاہ غلام بھی کھڑا تھا وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا بطور چور تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ کیا تُو نے چوری کی ہے تو غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ جی ہاں امیر المؤمنین میں نے چوری کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان الفارسی اور ابن الاقوا سے ہوئی تو ابن الاقوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرا ہاتھ کس نے کٹا ہے غلام نے کہا امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ابن الاقوا نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو تیرے ہارت کٹ دیا اور تُو لگا رہتا ہے ان سے محبت کرنے ان کی تعریفیں کرنے اور سارا وقت ان کا گنگاتا رہتا ہے تو غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا میں ان سے کیوں نہ محبت کروں میں ان کے کیوں نہ گنگاؤں انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کٹے ہیں اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی اللہ اکبر اللہ اکبر اس واقعے کو معجم کرامات الصحابہ صفحہ نمبر 92 کے اوپر نقل کیا گیا ہے اور اس کتاب کی تباعت جو ہے وہ دار ابن زیدون سے ہوئی ہے جو کہ بیروت کا ایک پبلشنگ ہاؤس ہے تو وہاں کا یہ نسخہ ہے اور یہ اس کی تباعت ہے معجم کرامات الصحابہ صفحہ نمبر 92